السلام علیکم ناظرین آپ نے بہت سی باہمت خواتین کی داستانیں سنی ہوں گی جن کو تاریخ آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں لیکن آج ہم ایک ایسے فرس شناس اور نیڈر خاتون کا ذکر کریں گے جو افغانستان میں لیفٹنین جنرل کے عہدے تک پہنچی جبکہ طالبان حکومت میں بھی ان کی کمی کو محسوس کیا گیا دوستو یہ باس صلاحیت خاتون کون تھی اور انہوں نے طالبان حکومت سے کون سے شرائط منوائے ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں لیفٹنین جنرل سہیلا صدیق پیشے کے لحاظ سے سرجن تھی وہ انیس سو اٹالیس کو قابل میں پیدا ہوئی انہوں نے میڈیکل کی تعلیم قابل سے ہی حاصل کی جبکہ باقاعدہ تربیت روس سے حاصل کی ان کو اس وقت کی حکومت نے جنرل کا خطاب دیا جو ان کی مقبولیت کا سبب بنا یاد رہے یہ وہ دور تھا جب سویت یونین کا عروج تھا اور افغان حکومت انہی کے زیرے اثر تھی وہ جلد ہی ایک قابل اور مشہور سرجن بن گئی لوگ ان کو جنرل سہیلا کے نام سے جاننے لگے انہوں نے ملٹری ہسپتال کا چارج سنبھالا یہ تقریباً چار سو بیٹ کا ہسپتال تھا جو قابل میں بنایا گیا تھا جنرل سہیلا نے انیس سو نوے کے دہائی میں جب قابل شہر میں ہر طرف راکٹ برستے تھے ہسپتال بند نہیں ہونے دیا وہ اتنی شفیق تھی کہ اپنی تنخواہ بقائدگی سے ہسپتال کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو چیانوے میں جب طالبان کی حکومت آئی تو شریعت کے نفاظ کے ساتھ خواتین پر پابندیا لگ گئی لہذا سہیلا صدیقہ بھی ملازمت سے سبک دوش ہوئی لیکن طالبان کو اپنی غلطی کا احساس جلد ہی ہو گیا چنانچہ طالبان نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا اور لوگوں کی خدمت کرنے کی پیش کش کی جس پر سہیلا صدیق راضی ہوئی اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ وہ سر سے پاؤں تک جسم کو ڈھمپنے والا برکہ نہیں پہنے کی کیونکہ طالبان کے پاس قابل ڈاکٹروں کی کمی تھی تو انہوں نے ڈاکٹر سہیلا کی شرط مان لی افغانستان میں طالبان حکومت ختم ہونے کے بعد وہ صحت کے وزیر بھی بنی انہوں نے افغانستان میں بچوں کی حفاظتی ٹیکوں کی مہم کی نگرانی بھی کی جو ایک مشکل کام تھا ڈاکٹر سہیلا نے اپنی زندگی اپنے پیشے کے لیے وقف کی تھی وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے اپنے پیشے سے محبت ہے وہ زندگی کے آخری چھ سال الزائمر کے مرض میں مبتلا تھی اور بہتر سال کی عمر میں اس فرسچاناز خاتون کا انتقال ہوا امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کسی اور دلچسپ اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ